ویلکم دو ما یوٹیوب چینل اچسی کریو اس ویڈیو کے ساتھ ہم آئیوش مینجنگ سیفلی کی لیکچر سیریز کو سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم آئیوش ایم ایس کے اول سیون موڈیولز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بسیکلی آئیوش ایم ایس یا آئیوش مینجنگ سیفلی ایک بگنر لیول سرٹیفیکیٹ ہے جو کہ جتنے بھی لوگ ہیلتھ ان سیفٹی کے پروفیشن یا ہیلتھ ان سیفٹی کے فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو سٹارٹ میں یہ سرٹیفیکیٹ ایکوائر کرنا چاہیے اس کے ٹوٹل سیون موڈیولز ہیں بینیفیٹس اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ جسٹ آئیوش ایم ایس کر رہے ہیں تو آپ کو بگنر لیول کی ہیلتھ ان سیفٹی اسسٹنٹ، فائر واش، ہول واش یا پھر آپ کو سٹینڈ بائی مین کی جوب جو ہے آپ اس کے بعد ایکوائر کر سکتے ہیں، ہنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے کورس کانٹینٹ کی بات کریں تو ویری گوڈ ویری ویل ڈیزائنڈ کورس ہے یہ آئیوش کی طرف سے آئیوش بسیکلی ایک اورگنائزیشن ہے یوکے بیسٹ گلوبر اورگنائزیشن ہے جو کہ ہیلتھ ان سیفٹی کو ورک پلیس پہ پرموڈ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور یہ ڈیفرنٹ کورسز پروائیڈ کرتا ہے جس کا بگنر لیول کا سب سے فیمس کورس آئیوش منجنگ سیفلی ہے اگر آپ اس کے ساتھوں موڈیولز کو سمجھ کے اچھے طریقے کے ساتھ ان کے کانسیپٹس کو کلیر کر رہتے ہیں تو آپ کی ایک سٹرونگ بیس بن جائے گی ریلیونٹو ہیلتھ انڈ سیفٹی فیلڈ اور آپ کو میکسیمم انٹرویو قویشنز اور میکسیمم نولج فور مینجنگ سیفلی جوب کے لیے یہ ہیلتھ انڈ سیفٹی کے بگنر لیول کی جوب کے لیے آپ اچھا نولج ایکوائر کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ لیول کی جتنی بھی کوالیفکیشنز سیٹیفکیشنز کریں گے ڈیفنیٹلی ان میں بھی یہ جو آپ کا ایکوائرڈ نولج ہوگا آفٹر آئیوش ایم ایس یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا تو سٹارٹ میں کلیر کرتے جائیں اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے موڈیول نمبر ون جو کہ ہمارے پاس انٹوڈیوسنگ مینجنگ سیفلی ہے آئیوش ایم ایس کا اور کی لرننگ پوائنٹس فور دس موڈیول ون آر ہمارے پاس ہمارے پاس کسی بھی ورک پلیس کے اوپر کسی بھی ورکنگ انوارنمنٹ میں پلانٹ میں کنسٹرکشن سائٹ پہ ہم نے ہیلتھ اور سیفٹی کو کیوں مینج کرنا ہے اس کے بینیفیٹس کیا ہوں گے and second one is what are your roles and responsibilities as a manager مرحبا as a manager آپ کی roles and responsibility سائٹ پہ کیا ہوں گی یا as a health and safety professional آپ کی roles and responsibility سائٹ پہ کیا ہوں گی تو سٹارٹ کریں گے پہلا learning objective why it's important to manage safely تو فرسٹ سلائیڈ سے ہم ایک شورٹ جو ہے اس سٹوری کو ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی بھی ورک پلیس کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ یا سیریس فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں یہ ایمبولنس ہمیں کیا ڈپیکٹ کر رہی ہے بسیقلی کہ کسی کو سویر انجری آئی ہے کسی کی ایمپیٹیشن مطلب مازوری ہو گئی ہے پرمنٹ ڈسابیلٹی ہو گئی ہے یا پھر in worse case کسی بندے کی سائٹ کے اوپر ایک بندے کی یا دو تین بندوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے فیٹلٹی ہو گئی ہے تو اس کو ہوسپیٹل ٹریٹمنٹ سی ریلیونٹ ایک پکچر شو کی گئی ہے that is کہ آپ کو ایمبولنس کو کال کرنا پڑے گا جو بھی وکٹمز ہیں ان کو ہوسپیٹل شفٹ کرنا پڑے گا second thing is کہ کمپنی ریپریزنٹیٹیو یا کمپنی کا کوئی بھی مطلب کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ ان کی فیملی کو کمیونی کےٹ کرے گا that is a really difficult thing کہ کسی کی فیملی کو جا کے بتانا کہ جو آپ کا مطلب کے ایک فرد تھا اس کو چوٹ لگ گیا یا اس کی death ہو گیا تو it's a difficult thing then next is کہ جو court مطلب کے state inquiry آ جائے گی کوئی بھی جو state کا ریپریزنٹیو ہے law enforcement authorities جو ہیں وہ کمپنی کے against case کو initiate کر دیں گی کورٹ میں اور کمپنی کو ہوا ہے تو کمپنی definitely کمپنی کا business جو ہے اس کو pause کیا جا سکتا ہے میڈیا coverage آپ کی جو بھی کمپنی ہے جو بھی کنسٹرکشن سائید ہے جو بھی کانٹریکٹن کمپنی وہاں پہ کام کر رہی ہے اس کی bad publicity ہوگی social میڈیا کا دور ہے and people are looking for points to depict on the social میڈیا platforms around news televisions تو جب بھی کسی کمپنی میں major accident ہوگا جہاں پہ لوگوں کی disabilities ہوگی ہیں تو اس کو negative portrait کیا جائے گا کمپنی کی reputation جو ہے goodwill جو ہے اس سے کیا ہوگی definitely effect ہوگی اب definitely company کی reputation جو ہے case اس کے اوپر چل رہا company close ہے کام نہیں چل رہا تو اس کے purchase order cancel ہو جائیں all these are due to not managing safely اگر آپ نے safety کو manage نہیں کیا تو یہ اسی کے سارے outcome ہے direct indirect cost company کو face کرنا پڑ رہی ہے جس میں outcome prohibition of company بھی ہو سکتا ہے فائنز ہو سکتے ہیں imprisonment ہو سکتے کسی three key reasons for managing safely تین key important چیزیں ہیں جن کے لیے ہم health and safety کو manage کرتے ہیں first one is moral reason جیسا کہ already ہم نے دیکھا کہ کسی بندے کو site پہ چوٹ لگ جاتا تو یہ morally accept نہیں کہتا society اس چیز کو accept نہیں کرتی تو یہ basically moral reason ہے for managing the employer کے وہ health and safety کو manage کرے site کے اوپر hazards کو identify کرے control میں implement کروائے اچھے tool equipment دے اچھے personal protective equipment دے اچھے administrative control لے تاکہ incident accidents minimal کیا جا سکے اور یہ ہمارے پاس basic اور moral reason ہے next one is legal reason دیکھیں اگر company health and safety کو manage نہیں کیا جا رہا accident ہو جائے گا court کے چیری میں اس کا case چلنا start ہو جائے company کو fine کیا جا سکتا ہے company کے جو representative ہے یا responsible person ہے ان کو imprisonment ہو سکتا ہے company ban ہو سکتا ہے license cancel ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں basically legal reasons ہیں ان چیزوں far managing health and safety ہے کہ اگر safety کو manage نہیں کیا جائے گا accident ہو جائے گا تو medical treatment cost آ سکتی ہے equipment repair replacement cost investigation cost fines ہو سکتے ہیں اسی طرح سے productive time loss ہو سکتا ہے new employees کی hiring اور retraining کی cost آ سکتی ہے several direct and indirect cost جو ہے company کو کو لیگلی and in order to save financial losses to the company ہم نے health and safety کو site پہ manage کرنا ہوتا ہے تو that is all about managing safely کے کون سی کی reasons ہیں جن کے ویسے ہمیں health and safety کو manage کرنا ہے next آج گا ہمارے پاس learning outcome 2 ہے یہ key point learning key point what is your roles are in front line of safety سب سے پہلے جو managers ہیں جو health and safety representative ہیں یہ front line of the safety ہیں مطلب یہ خود health and safety manage to manage to manage not in incidents accidents zyada hoong losses zyada hoong as a manager you are responsible for making decision about local safety practices managers decision لیتے ہے health and safety کو importance safety rules کو follow کر رہے ہوں گے short cuts نہیں لے رہے ہوں گے rules کو bypass نہیں کر رہے ہوں گے it's very important safety always trickle down from top management جس طرح mindset top management چاہے گی shortcut نہیں لینے production is important but health and safety of the worker is also important جب ان کو equal categorize کیا جائے production production اور efficiency کو prioritize نہیں کیا جائے گا جس tب health and safety کو manage کیا جا سکتا ہے and second one is a manager can assign the responsibility can not give away the accountability managers are ultimately accountable because managers have because managers resources provide managers manpower provide managers responsibilities allocate manage manager responsibility allocate کر سکتا لیکن accountability allocate نہیں کر سکتا مذہب کہ اگر major accident ہو جائے تو investigation against manager ہی ہوگی because ultimately responsible manager for managing health and safety in entire workplace تو اگر imprisonment ہوگی تو جو responsible person ہوتا ہے وہ ہمارے پاس managers ہی ہوتے ہیں یہ top management ہوتی ہے تو یہ ہی ہمارے پاس majorly accountable ہوتے ہیں کہ یہ role and responsibility allocate کر سکتے ہیں لیکن جو accountability ہے اس کو allocate نہیں کر سکتے اگر انہوں نے کسی کو responsibility دی ہے اس نے اپنا کام نہیں کیا major accident ہو گیا تو ultimately یہ manager کے اوپر آئے گا کہ آپ نے اس بندے کو allocate کیوں کیا تھا next ایک quiz ہے اب یہ quiz میں اس لیے اس کو include بھی کیا ہے کہ because اس سے ہمیں health and safety کی importance جو ہے جو ہم نے moral legal financial reasons پڑی ہیں یہ انہی سے relevant ہے کہ health and safety کو manage کرنا کیوں زیادہ important ہے تو اس کے کچھ questions ہیں ہم quickly go through کریں it's a big figure so ہمیں health and safety کو manage کرنا تاکہ ہم ان کو کام کر سکے next is how many fatal incident accidents occur on construction sites around the world 60,000 construction sites accidents ہوتے ہیں جن میں several لوگوں کی fatalities بھی ہو جاتی ہیں equipment losses ہو جاتے ہیں other environmental disasters ہو جاتے ہیں ان کو ہم نے avoid کر نا question number 3 across the world how many people drive from work related cancer each year کتنے لوگ work related cancer سے میرا جاتے ہیں that is 666,000 it is a big amount اب بہت سارے industries ہیں جہاں پہ carcinogenic compounds کو workers expose ہیں جب اتنے بڑے figures ہیں ان کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے again کس طرح سے کر سکتے ہے health and safety کو manage کر کے in europe how many cancer deaths are linked to occupational diseases to kis 4500 each year in UK europe 4500 لوگ مار جاتے حالان کہ وہاں health and safety standards very well managed ہیں اگر ہم اپنے ایشیا کی بات کر لیں پاکستان انڈیا گلف کی بات کر تو یہاں پہ اس level کے standards بھی نہیں ہے یہاں پہ health and safety کو manage کرنا اور بھی important ہے how many lives will asbestos have claimed globally before asbestos سے fully controlled کرنے سے پہلے کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں تو 10 ملین مطلب کہ راؤ ایک کروڑ لوگ جو ہیں 10 million 100 lakhs بن جائیں گے ایک کروڑ بن جاتے ہیں اتنے لوگ تو اس میان دیا گیا ابھی تو asbestos کے اوپر بیان کر دیا جائے thermal insulation کے لئے بیسی کلی ہوتا تھا ایک glass fiber crystals جو کے لنگ diseases کی طرف لے کے جاتے لیکن انسیڈنٹس نہ ہو sorry next is approximately what is the percentage of workers worldwide do not have any work insurance کتنے لوگوں کی insurance نہیں ہوتی تو about 70% لوگ ہیں اب دیکھیں جتنے بھی local areas ہیں جتنے local contractors کام کر رہے ہوتے usually ان کی insurance نہیں ہوتی that is also an alarming situation کہ اگر ان کو کوئی major نقصان سکتے ہیں that is also a good thing to managing health and safety اس سے بھی ہمیں idea ہوتا ہے کہ health and safety کتنی importance ہے workplace health initiative can help to reduce sick leave absenteeism with what percentage 27% sick leave کو کم کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس sicknesses ہوتی 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 ان کو ہم avoid نہیں کر سکتے جو بیماری ہونی ہے وہ کہیں سے بھی contamination ہونے کے باد یا پھر ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری لگ سکتی ہے لیکن اگر ہم health and safety standards کو maintain kare sick absenteeism is a major loss for the company can be ma can کام پہ نہیں آرہے most of the time چھوٹیاں کر رہے اس کو 27% کم کر سکتے ہیں تو اس quiz سے ہمیں idea ہو رہا ہے کہ health and safety کیوں important next is point number 10 quiz number 10 what percentage of workplace accident could be prevented by good management good management سے چیزوں کو properly manage کر کے resources کو allocate کر health safety کو follow کر 70% accidents کو avoid کیا جاتے it's a big amount so it is required to manage properly health and safety کو proper manage کیا جائے workers کو proper safe working environment دے جائے تاکہ incidents اور accidents کو ہم کم کر سکیں detail میں دیکھا ہے یہاں سے ہمیں importance of health and safety کا ہی پتا چلتا ہے health and health and safety کو manage کریں گے تو other responsibilities جو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے چلنا سٹارٹ ہو جائے گی systematic improvements آنا سٹارٹ ہو جائیں جیسے enhancing your reputation ایک company ہے وہاں health and safety کو اچھے manage کیا جا رہا ہے workers well being کا خیال رکھا جا رہا workers healthy اور happier ہیں تو definitely اس company کی جو repetition ہے وہ improve ہو جائے incident accident کم ہو رہے company کی repetition improve ہو جائے business بھی improve ہو جائے گا reputation improve ہونے کے ساتھ next is increasing your profits definitely جب زیادہ customer آپ کے پاس آئیں گے کم incident accident کم production down time جا رہا تو definitely profit بھی زیادہ ہو ریڈیوزنگ ویسٹیج ویسٹیج کو کم کرے گا اور انشورنس پریمیم کو کم کرے گا اب انشورنس پریمیم کسے کہتے ہیں ایک fixed amount جو کے time پریڈ کے لیے انشورنس company کو pay کی جاتی ہے اسے ہم انشورنس پریمیم کہتے ہیں ایک نئی گاڑی لی ہے اس کی انشورنس let's suppose انہوں نے کہ 5 لیک آپ 5 سال کے لیے دے دیں اگر کوئی بھی accident ہوگا تو company 80% جو ہے وہ پیسو پیسو میں نہیں کرے گی جیسے کہ نئی گاڑی لیں تو اس کی انشورنس پریمیم کم ہوتا ہے پرانی گاڑی کے انشورنس کروانے جائیں گے تو اس کا انشورنس پریمیم ہو جائیں گے maintaining a happy healthy workforce بندے happy رہیں گے healthy رہیں گے دل سے کام کریں گے تو ان کی productivity اور efficiency جو ہے وہ ultimately increase ہو جائے گی تو یہ بھی company کے profit میں جائے گا کسی بھی organization میں کسی بھی company میں health and safety کو importance دینی چاہیے health and safety کو improve کنا چاہیے next جلیں گے keep your business healthy and safe by کس طرح سے thinking about health and safety when planning work جب بھی ہم نیمی کام کرنا let's suppose that work at high activity start کرنی تو اس میں پہلے consider کریں کہ اس میں کیا کیا hazards ہوسکتے ہوسکتے کیا کیا risks ہوسکتے ہوسکتے ہم نے ان کو کس طرح سے avoid کرنا ہے تو اس طرح سے جو بھی ہم کام plan کریں اس میں سب بھی ان کو idea ہو demonstrate safe and healthy behaviors اب جو management staff ہے یہ lead by example کریں جب وہ site پہ خود آئیں تو وہ safely behave کریں جو site کے rules ہیں ان کو follow کریں let's suppose that walking way ہے پیڈیسٹرین walk پیڈیسٹرین walk پیڈیسٹرین 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 جب workers دیکھیں گے کہ management staff یا hire management یا safety representative خود بھی health and safety کو ویٹیج دے رہے ہیں خود personal protective equipments کو follow کر رہے ہیں خود site rules کو فالو کر رہے ہیں خود health and safety کو جو بھی requirements ان کو fulfill feel کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کو دیکھ health and safety کو follow کر سٹارٹ کر دیں گے تو اس طرح سے health and safety کو manage کر سکتے ہیں next slide پہ remember about managing health and safety is an essential part of your job it's not a liability it's not an enforcement health and safety کو اپنی job میں include کر یہ آپ ki daily job کا حصہ ہے جب آپ ne kام کر na to a health and safety کا خیال رکھنا یہ آپ کی fulfill کر na ہے جو man power چاہیے جو بھی tools چاہیے جو بھی ساری چیزیں inspected ہونی چاہیے تاکہ safety کو maintain کے جائے جی کو additional job نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی job کا حصہ ہے جب ہم اس لئے ہم کرنا ہے ہماری job کا حصہ ہے then we will manage health and safety we can avoid accidents we can develop safe workplace for workers and for the working staff so that's all from this module number one so why it's important to manage health and safety کو discuss ki ya detail میں moral legal or financial reasons کو discuss ki and what are your roles and responsibilities as a manager our health and safety representative is go detail میں discuss ki ya so here our module one khatm hoata hai hope you have learned good things good points about module one of IOSH managing safely stay tuned for upcoming videos and if you found this content helpful do comment on the video and also subscribe to the channel